ناظرین اکرام تحسینی فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا خیر مکتم ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی ایک عظیم صورت سورہ اخلاص کے تعلق سے گفتور کریں گے سورہ اخلاص کی فضیلت اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی تحسینی فاؤنڈیشن کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سورہ اخلاص جسے عام طور پر لوگ قلواللہ شریف بھی بولتے ہیں ایک قول کے مطابق سورہ اخلاص مکی ہے اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے یعنی اس کے مدنی اور مکی ہونے میں اختلاف ہے ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق یہ سورت مدنی ہے اس سورت میں ایک رکو اور چار آیتیں ہیں مفسرین کرام نے اس سورت کے تقریباً بیس نام ذکر کیے ہیں ان میں سے کچھ نام یہاں ذکر کرتا ہوں اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید یعنی اس کی وحدانیت اس کے ایک ہونے کا بیان ہے اس طرح سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں اور سورہ توحید بھی اسی طرح سے کہتے ہیں اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نقص ہر عیب سے بری اور پاک ہے اور ہر شریک سے پاک ہے اس وجہ سے اسے سورہ تنزیحہ بھی کہتے ہیں جس شخص نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے اس لئے اسے سورہ تجرید بھی کہتے ہیں اس سورت کو پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے اس وجہ سے اسے سورہ نجات بھی کہتے ہیں حدیث کریمہ میں اس سورت کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس سے آجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے یعنی جو سورہ اخلاص پڑھ لے گویا کے اس نے ایک تہائی قرآن پڑھ لیا یہ حضیث پاک بخاری شریف کتاب و فضائل قرآن میں مرکوم ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پرمور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ اخلاص پڑھتے جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے اشارت فرمایا ان سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو جب لوگوں نے اس تعلق سے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ صورت رحمان کی صفت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس وجہ سے میں ایسے پڑھنا پسند کرتا ہوں تاجداری رسالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر اشارت فرمایا انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے یہ حدیث بخاری شریف میں کتاب التوحید میں مذکور ہے حضرت آنس صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے اشارت فرمایا اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی یہ حدیث شریف ترمیزی کتاب و فظائر قرآن میں مذکور ہے تفسیر ساوی میں ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار اللہ شریف پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا اور یہ بہت مجرب عمل ہے یہ تفسیر ساوی میں سورہ اخلاص کی تفسیر میں ذکر ہے اس صورت کا شان نصول یہ ہے کہ کفار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے کوئی کہتا تھا کہ اللہ عز و جل کا نصب کیا ہے کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے کس چیز کا ہے کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے ربوبیت اس نے قصے ورسے میں پائی اور اس کا کون وارث ہوگا ان سب کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا ذکر فرما کر معرفت کی راہ کو واضح کر دیا اور جاہلانہ خیالات اور وہموں کی تاریخیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار سے ان کی ان وہموں کی تاریخیوں کو دور کر دیا اس صورت میں اسلام کے سب سے اہم عقید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے نیز اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشروعوں کا رت کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ تم فرما دو تم فرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے عرب میں کفار کی بہت سی قسمیں تھی دہریہ مشرق اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر اور اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد ماننے والے وغیرہ اس صورت میں ان سب کی تردید ہے وہ اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید ہے اور احد فرمانے میں مشرقین کا مکمل رد ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے نہ کھائے نہ پیئے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں ہے لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے کیونکہ اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا کیونکہ وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں آئے اور اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے ہے اس میں مشرقین اور یہود و نصارہ سب کا رد ہے مشرقین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہتے تھے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اور جبکہ عیسائی حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اس آیت کریمہ میں ان سب کا رد فرما دیا گیا غلم یکل لہو کفوان احد اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں اس کی طرح کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ واجب ہے خالق ہے باقی سب ممکن مخلوق اور حادث ہیں اس کی صفات ذاتی قدیم غیر محدود ہیں جبکہ مخلوق کی صفات عطائی حادث اور محدود ہیں موسیقی